یہ ہے گھٹنا اسام کے جوہرڈ کے کےوی سکول میں ہوئی جہاں کچھ بچوں نے اپنے سکول میں بھوت ہونے کا دعویٰ کیا لیکن ٹیچر سنگی بات کو نہ کارتے رہے اور یہاں بھوت جیسا کچھ نہیں ہے اسی طرح کیمرے میں کچھ ایسا قید ہوا جسے یہاں موجود انسان اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پائے اور یہ آخر تھا گیا ایک اصلی آتما یا کسی طرح کا مجاک اور یہ اگر مجاک تھا تو آخر کوئی ایسا مجاک کیوں کرے گا جس سے اس کے سکول کی بدنامی ہو اس پر آپ کے ویچار ہمیں کمنٹ بوکس میں جرور بتائیے گا یہ عواج ارجنٹینہ کے سکول کے گار کی ہے جو ڈرتے ہوئے بتا رہا ہے کہ اس نے بند پڑے سکول کے اندر دروازے ٹکرانے کی یہ عواج آتی سنی ہے اور ساتھ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس نے تین بار اندر جا کر چیک کیا لیکن دروازے کیسے ٹکرانے ہیں اسے کچھ سمجھ نہیں آیا وہ سب کو بتانے جا رہا ہے یہاں کیا چل رہا ہے اس نے اندر جاتے سٹور روم کا دروازہ اپنے آپ بند ہوتے کھلتے ہوئے دیکھا گاڑ کے انسار یہاں کوئی بھی نہیں تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ پرچھائی کسی انسان کی نہیں تھی یو ایسے کے ایک سکول میں ڈانس پردیوگیتہ چل رہی تھی پورے پروگرام میں یہاں موجود سارے سٹوڈینٹس اور ٹیچرس سنگیت اور نریتے کی دھن میں مگن تھے لیکن پردیوگیتہ پوری ہونے کے بعد جب اس کا ویڈیو دیکھا گیا تو اس ویڈیو میں ایک ایسی چیز دیکھی گئی جسے پروگرام کے دوران کسی نے نوٹس نہیں کیا ویڈیو میں دکھائی پڑا کی ایک دھندلہ سایا ناشتی ہوئی لڑکیوں کے پیچھے سے دورتا چلا جا رہا تھا اسے دیکھ کسی نے کہا کوئی پردے کے پیچھے سے دورتا ہوا جا رہا ہوگا اسی کی پرچھائی یہاں دکھائی دی ہوگی یہ ویڈیو میں صاف صاف دیکھا جا سکتا ہے کیا پرچھائی دروازے سے نکلی ہے نہ کی پردے کے پیچھے سے بیتے سال یہ ویڈیو کافی وائرل رہا اس میں ایک سکول کے جھلے بینہ ہوا کے ریشتے میں ہی طریقے سے ہلتے ہوئے نجر آئے وہاں کے کچھ بچوں نے کہا دیکھ اپنے آپ ہل رہے ہیں یہاں سے نکلنے میں ہی فائدہ ہے بتا دیں یہ گڑنا دوزار آٹھ میں ارجنٹینہ میں بھی دیکھنے کو ملی تھی لیکن آتک ان دونوں گڑنا کے پیچھے کی حقیقت اب تک سامنے نہیں آ پائی دوستوں ویڈیو اچھا لگا ہو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ سرچوید می چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جرور سبسکرائب کر لیں